بسم اللہ الرحمن الرحیم موتہدہ عرب امراد کے صدر شیخ محمد بن زید انہیان سرکاری دورے پر فرانس پہنچ کے انٹر بینگ میں ڈالر دو سو بائیس روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا روس سے تاون غداری پر یکرینی سیکیورٹی سروسز چیف برطرف الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے وزیراعظم شہباز شریف پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکچن میں لازمی کیجئے گا ہیڈالائنز آپ نے جانے اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف موسمیاتی تبدیلیوں کے اسرات برطانیہ میں ریکارٹ اور گرمی وارننگ جاری کر دی گئی دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اسرات مرتب ہونے لگے برطانیہ سمیت یورپ بھر میں شدید گرمی کی لہر نے نئے ریکارٹ قائم کرنا شروع کر دی پرتگال اور سپین میں شدید گرمی سے ایک ہفتے میں ایک ہزار سے زائد اموات ریپورٹ ہوئی ہیں عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں کل سال کا گرم ترین دن رہا جبکہ فرانس کے کئی شہروں میں گزشتہ کئی دہائیوں کے ریکارٹ ٹوٹ گئے جبکہ آئر لینڈ اور نیدر لینڈ کے کئی شہروں میں بھی شدید گرمی ہے بلجیم میں بھی درجہ حرارت چالیس ڈگری تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے موسمیاتی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس حد تک گرمی کی اصل وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے مہرین کی جانے سے عوام کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ گرمی صحت من لوگوں کے لیے بھی جان لیوا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات حسابتالوں سکولوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام پر پڑ رہے ہیں خیار رہے کہ یہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب دنیا کا اوستن درجہ حرارت صرف ایک سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ گیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجبتی بردوان ایران پہنچ گئے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ترک صدر رجبتی بردوان ایران کے دورے پر گزشتہ شب تہران پہنچے جہاں ترک صدر رجبتی بردوان نے آج صبح منقد ہونے والی استقبالیہ تقریب میں شرکت کی اور اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی ملاقات میں دو طرف تعلقات اور علاقہ یا مور پر تبادلہ خیال کیا گیا ترک صدر رجبتی بردوان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آج تہران میں ترکیہ ایران آلہ سطح تعاون کونسل کے ساتھ میں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے بیان کے مطابق اجلاس میں ترکیہ ایران تعلقات کے تمام پہلوں اور دو طرف تاون کو بڑھانے کے لیے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اجلاس میں دونوں ممالک کے متعلقہ وزرہ شرکت کریں گے ترک صدر رجبتی بردوان دورے کے دوران روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے بھی آہم ملاقات کریں گے ساتھ میں سی ایفریقی اجلاس میں صدر اردوان صدر ولادی میر پیوٹن اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شرکت کریں گے جبکہ اجلاس کی صدارت ابراہیم رئیسی کر رہے ہیں سربراہی اجلاس کا ایجنڈا شام حالیہ پہ اشرف دہشتگر تنظیموں پیکے کے دائش کے خلاف جاری جنگ روس یکرین جنگ تبنائی اور خورا کے بہران اور مہاجرین کے حوالے سے باتچت کی جائے گی خبر کے اگلے حصے میں وعد کرتے ہیں ایران نے درجنوں سرکردہ امریکی شخصیات پر پابندیاں آئید کر دیں تہران نے یہ کاروائی ایسے وقت پر کی ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ایران کو جہوری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے تہران نے بیرونی ملکوں سے سرگرم مہاجرین ایران مخالف گروپوں کی مدد کرنے کے الزام میں ایک سٹھ مزید امریکیوں پر پابندیاں آئید کرنے کا اعلان کر دیا ایران نے جن امریکیوں کو بلیک لسٹ کیا ہے ان میں سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سابق صدر ڈونال ٹرم کے نیجے وکیل اور سابق اومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن شامل ہے تہران نے جن پابندیاں کا اعلان کیا ہے اس کے تحت ایران میں ان افراد کے کسی بھی طرح کے احساسوں کو ضبط کیا جا سکتا ہے تاہم یہ اعلان بظاہر علامتی ہے کیونکہ ان امریکیوں کے کوئی احساس ایران میں نہیں ہیں ایران نے پابندیاں کا اعلان ایسے وقت میں کیا جب امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وزتہ کے اپنے حالیہ دورے کے دوران کہا تھا کہ تہران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مطیدہ عرب امراض کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان سرکاری دورے پر فرانس پہنچ گئے مطیدہ عرب امراض کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان سرکاری دورے پر فرانسیسی دارالحکومت پہرس پہنچے فرانسیسی صدر ایمن آئل میکرو نے مراتی ہم منصب کا ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال کیا اور ان کے ارزاد میں شائعہ دیا دورے کے دوران دونوں ممالک کے دورمیان تونائی کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیا گئے فرانسیسی حکومت کے مطابق معاہدے کا مقصد مشترکہ سرمایہ کاری کو روک دینا ہے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں انٹر بینک میں ڈالر 222 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا عالمی مالیاتی آدار آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے کرز پروگرام کی بحالی کے معاہدے کے بابجود روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک مارکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے منگل کے روز کاروباری دن کے آغاز پر بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا اور کاروبار کے دوران ڈالر ایک بار پھر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 222 روپے سے بھی تجاوز کر گیا دوسری جانب قدرشتہ مالی سال کے دوران سمندر پار پاکستانیوں سے 31 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ترسلات موصول ہوئی ہیں سٹیٹ بینک کے علامیہ کے مطابق جون 2022 کے دوران دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے مجموعی طور پر دو ارب 76 کروڑ ڈالر کی ترسلات زر موصول ہوئی جون میں موصول ہونے والی ترسلات زر کا حجم مہانہ بنیاد پر 18.4 جبکہ سالانہ بنیادوں پر ایک ایشاریت سات فیصد زیادہ ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے صدر ولادمیر زلینسکی نے روس کے ساتھ تعاون اور غداری کے الزام پر سیکیورٹی سروسز کے سربراہ سٹیٹ پروسیکیوٹر کو برطرف کر دیا زلینسکی کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی سروسز اور پروسیکیوٹر آفیس کے ساٹھ سے زائد اہلکہ روس کے قبضے میں چلی جانے والی دیاستوں میں یوکرین کے خلاف کام کر رہے تھے ان کے خلاف غداری کے کافی ثبوت اکٹھے کیا جا چکے ہیں جو کہ دستابع ذاتی شکل میں محفوظ ہیں دوسری جانے تمام ترکوشوں کے باوجود ابھی تک کیف پر قبضہ کرنے میں ناکامی پر روس نے جنوبی مشرقی حصے میں بمباری کا سلسلہ بڑھا دیا ہے یوکرین کے خلاف روس کے راکٹ اور میزائل حملوں میں شدت آنے سے ملک میں عام شہریوں کی ہلاکت اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا جہاں پانی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادی میر زلینسکی نے روس کی طرز عمل کو دہشتگردی کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام آئیت کیا ہے اس سے قبر یوکرین کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا ستر فیصد کے قریب حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ عسکری ہدا پر صرف تیس فیصد حملے کیے گئے ترجمان نے مغربی ممالکی طرف سے جدید فضائی دفاعی نظام جیسی مزید فوجی امداد کی ضرورت کی نشاندہی بھی کی تھی خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں مزیراعظم شہبا شریف نے الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کی درخواست کر دی مزیراعظم شہبا شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ طویل عرصے سے التوا کے شکار پی ٹی آئی کے غیر ملکی فنڈنگ کیس پر فیصلہ سنائیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ریاستی آداروں پر بار بار شرمناک حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے عمران نیازی کو دیئے گئے استثناء نے ملک کو شدی نقصان پہنچایا ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ نکہ بان موسیقی